اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری مراد شیخ ابراہیم خلیل فضلی حافظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علیکم شیخ ٹھیک ٹھیک خریہ سے ہیں شیخ ایک چیز اکثر دیکھنے کو ملی کہ جو بلتستان کے مشایخ ہیں وہ بڑے خوش اخلاق اور بڑے مسکراتے چہرے ہیں ماشاءاللہ ان کے کیا کچھ ادھر کے پانی کا کوئی اس طرح کا اثرات ہیں علاقے کے بالکل زمین کے بھی تاثیر ہیں صحیح ماشاءاللہ بڑے ملنسار اور بڑے خوش اخلاق بھی ہے الحمدللہ ان کے دردتیبیت میں بہت خوشی پائے جاتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سے پہلی ملاقات ہے اور آپ کی طبیعت میں بھی یہ چیز محسوس کی پھر شیخ سناولہ جو سیفولہ سناولہ کے بھائی ہیں والے صاحب ہیں اور بھی الحمدللہ جتنے بھی علماء مشایخ ہیں اور بھی بلکہ عامت الناس بھی صحیح الحمدللہ اس میں ایک تو علاقے میں جو ہے نا ایک زمانت ابھی بھی غربت کے بہت اثر ہے اس کا اچھا چونکہ علاقہ میرے خیال میں کہ پاکستان کے غریب ترین علاقوں میں سے ہیں تو اس کا بھی انسان کی طبیعت پہ جو ہے لازمان اثر تو ہوتی ہے لیکن شیخ اس کا تو اثر کی وجہ سے لوگ اداس اداس رہتے ہیں بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے جی غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کا خوش رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا الحمدللہ تو شیخ آپ نے کچھ ابائی علاقے کا کچھ تعریف اور اپنے خاندان کے پسے منظر کے بارے میں اگاہ فرمائے میرا تعلق جو ہے بلتستان کے بالکل زلہ گانشے کے گاؤں ہیں یوگو جو لوگ آکے کہتے ہیں آپ نے اچھا نام رکھا جو بھی آتے کہتے ہیں یوگو یعنی جاؤ یہاں سے حالانکہ وہ یوگو بلتی میں یہ راجہ خپلو کے علاقے کا پہلا گاؤں تھا تو یوگو جو ہے آسل میں بلتی میں پہلے گاؤں کو کہتے ہیں تو چونکہ راجاؤں کی وہاں حکومتیں تھیں ہر علاقے کے راجہ تھے وہی حاکم سمجھا جاتا تھا تو یہ ہم بٹو کی نیکیوں میں سے ایک کے نیکی سمجھتے ہیں کہ بٹو نے آ کر پہلی دفعہ راجگیری ختم کر دی اور جو کالہ قانون تھا وہ بھی ختم کیا تو الحمدللہ اب اس کے بعد تو پاکستان کے ساتھ یہاں کے وفاق کے ساتھ ہیں تو یوگو میرا گاؤں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس گاؤں پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء اس گاؤں کے ہیں اور مولانا عبدالقادر رحمت اللہ یہ مولانا عبداللہ رحمانی جو مرعات المفاتی کے معلف ہیں ان کے شاگردوں میں سے مولانا عبدالقادر رحمت اللہ تو وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہی تھے اور ہم ان کو آخری عالم دین سے ہم جیسے مولوی تو بہت ہے لیکن اصل جو عالم اپنے علاقے میں جو سمجھتے ہیں آپ پورے علاقے میں ہمارے جو ہیں وہ مولانا عبدالقادر رحمت اللہ لے تھے تو دوسرا جو ہے اس گاؤں پر اللہ کا کرم بھی کہ سو فیصد آل دیس ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو کتنی عبادی اندازن تقریباً گر اگر آپ کہیں تو تقریباً کوئی ساڑھے چار سو کے قریب گر رہے گرانا ہے یا خاندان خاندان جی جی الحمدللہ شیخ آپ کا خاندانی پسے مندر کیا تھا مثلاً والدین بھی دین کی طرف ہی راغب تھے یا پھر آپ اس طرف آئے یا اس حمدللہ جب سے ہم نے خود سنبالا کہ ماں باپ کو تحجد گزار ہی پایا ماشاءاللہ تحجد گزار ہی ہم نے تو ان کو بغیر تحجد کے زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ تحجد کیونوں نے چھوڑی ہو تو عام وہی جو جس طرح علقے میں ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوتی ہیں تو وہی گزر اوقات کے لئے وہی ذریعہ دنی تو جیسے علاقے کے لوگ جو کاشکار اور اپنے اپنی زمینیں بیڑ بکریاں رکھنا تو اس حوالے سے وہی میرے والدین اور خاندان کے بھی وہی پیشہ تو لیکن الحمدللہ والد صاحب تو رحم اللہ بہت بڑے سادہ آدمی تھے لیکن والدہ نے مجھ پر بہت محنت کی ہے یعنی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو ہے وہ والدہ ہی کی شفقت مہربانی اور توجہ جس نے مجھے اس کام دین پڑھنے پہ لگائے رکھا یعنی ہر طرح کی قربانی دے کے تو باوجود جو ہے وہ سادے بغیر پڑے لکھے لیکن اس اہمیت کو وہ اچھی طرح جانتی تھی علم کے حوالے سے تو یہ انہیں کے مرہون منت ہے تو آپ نے دین پڑھائی کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا یہ آپ سمجھے کہ تقریبا نو سال کے عمر سے میں گاؤں سے نکلا ہوا ہوں چونکہ جو ہمارا اب تو بہت بڑی یونیویسٹی کی شکل بن چکی ہے جامعہ دارالوم بلتستان جو غاڑی علاقہ وہاں پہلے دارالالوم بلتستان کے نام سے چھوٹا سا مدرسہ تھا جو تین چار کمروں پر مشتمل تو تقریبا میرے گاؤں سے پیدل جو ہے وہ ایک گھنٹے کا سفر تھا پہاڑوں سے پہاڑوں پہ چڑھ کے پہاڑوں سے ہوتا گاؤں میں اترتے تھے اب تو روڈ بن گئی تو میں وہاں 1967 میں وہاں پڑھنے آیا اور میرے پیدائش 1958 ہے آپ خود اندازہ لگائے کہ عمر کیا ہوگی میری تو پندرہ دنوں کے بعد ہم ایک دفعہ گاؤں کے چکر لگاتے تھے وہ مولانا عبدالقادی رحمت اللہ لے کی وجہ سے چونکہ ہر پندرہ دن بات گاؤں جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہی جاتا تھا وہ شغل عدیز تھے تو ہم تو تقریبا دو سال میں وہاں تعلیم حاصل کی رہتے بھی وہیں تھے گھاڑی میں باہر کے بیرونی دس پندرہ ہی طلبہ ہوں گے تو میرے گاؤں سے میں انہوں نے کسی صورت میں مجھ اجازت نہیں دی کہ میں اس علم کو چھوڑ کے دنیاوی تعلیم حاصل کروں تو الحمدللہ وہاں غاری میں ہی دو سال کے بعد پھر پنجاب پڑھنے کے لئے بلکہ مجھے قرآن حفظ کرنے کے بہت شوق تھا اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ پورے علاقے قرآن ان دنوں میں نہیں تھا یعنی گاؤں کے تو بات نہیں کرو پورے علاقے میں کوئی حفظ قرآن نہیں تھا تو میری کوشش تھی کہ قرآن حفظ کروں تو وہاں سے ہم دو تین ساتھیوں کے ساتھ نکلے سکردو سے جیب جو چھوٹی سی جیب ہوتی تھی اس میں گل آ رہے جیب روڑ پہ میں گل رہی یہ کیا چیز ہے دیکھ تو ٹرک تھی تو پھر چونکہ گاڑیاں تو نہ بسیں نہ جیب وہاں سے پھر ہم وہاں سے ٹرک میں سوار ہوئے تو وہاں سے تقریباً ہفتہ سفر کرنے کے بعد ہم پنڈی پہنچے ساتھ چونکہ راستہ بھی بند تھا کوئی دو تین دن انتظار بھی کرنا پڑا یہ بشام نہیں بلکہ منگورہ سے جو ہے وہ منگورہ تک ٹرک میں پھر وہاں زمبس میں آئے کراچی گیا سیدھا کراچی میں دارالحادی رحمانیہ وہاں حیفظ کے شعبہ میں داخلہ کے لئے درخواست جی تو اس سال انہوں نے داخلہ بن کیا ہوا تھا تو میں پھر مامو کنجر آیا جہاں میں تعلیمات اسلامیہ کہ وہاں حیفظ کروں تو عید العزد تک میں حیفظ کے کلاس میں بیٹھا اور حیفظ کرتا رہا لیکن والدین کو وہاں لوگوں نے بڑھا ڈرائیا کہ قرآن جو ہے وہ ذہن پہ بوجھ منق اجازت نہیں دی قرآن حیفظ کر لیکن تو پھر میں وہاں پہلی کلاس میں داخلے لیا تب آپ کی کتنی عمر ہوگی تقریبا آپ دیکھیں 69 میں آیا ہو نا 11 سال تھا تو وہاں بڑی تکلیفیں اٹھائیں وہاں مامو کنجر دو سال ہم آ رہے 79 اور 70 صوفی عبداللہ کی زندگی میں الحمدللہ تو دو سال وہاں پڑے وہاں سے پھر کراچی اچھا وہاں سے ہم کراچی بلکہ جب تک ہم فارغ نہیں ہوئے کراچی چھٹیاں کراچی کو زارتے تھے محنت مزدوری کے لئے گروں میں کام کرتے تھے مختلف جگہوں پر دو چھٹیاں اپنے سال بار کی گھر سے کچھ آنا ہی نہیں بلکہ مجھے یہ حقیقت ہے کہ ایک دفعہ پانچ روپے کا منیادہ آیا گھر سے محمود کنجن تو طلبہ مجھے مبارک دینے آگے تھی بڑی قسم پرسی کی حالت تھی دو سال پر میں کراچی گیا اسی سلسلے اکہتر والی اکہتر والے تو پھر کچھ میرے رجزار بھی تھے کراچی میں انہوں نے واپس آنے سے منع کر دیکھ چونکہ وہ ریل پر بھی آٹیک ہو رہے تھی تو ایک سال میں نے اکہتر میں داخلہ لیا جہاں میں دار الحدیث رحمانیہ میں کراچی سولجر وازار بہت ہی یعنی میرے حساب سے وہ مدرسہ اس وقت جو ہے پاکستان کے بڑے ٹاپ کے مدارس میں تھے اسادزہ کے اعتبار سے اس میں مولانا حاکم علی رحمت اللہ لے تھے مولانا محمد عیسیٰ خائف فیصل آباد کے شہو الحدیس اور اسی طرح مولانا کرمجین صلیفی مولانا عیسیٰ یعقوب رحم اللہ اب جو سارے مرہومین میں تو ان سے ہم نے پڑی وہاں ایک سال پھر اس کے بعد جام صلیفی فیصل آباد میں سعودی عرب سے دو شیخ آئے تھے پڑھانے کے لئے شیخ محمد امان جامی اور شیخ علی مشرف الامری جو آج جن کو صاحب الجن کہا جاتے ہیں وہ آج جن نکالتے بڑے ابھی بھی زندہ شیخ علی عمر تو پھر ہمیں عربی شوق تو تھا تو ہم نے کہا چلو وہاں موقع اچھا ہے کہ عربی سکھنے جاتے ہیں پھر وہاں سے ایک سال وہاں پڑھ کے پھر میں جام صلیف فیصل آباد آیا تو انیس سو بہتر سے پھر اٹھتر تک میں وہاں الحمدللہ چار عرب شیوخ سے پڑھنے کا موقع ملہ ایک تو شیخ محمد آمان جامی اسی طرح شیخ علی مشریف پھر ان کے دو سال کے بعد وہ چلے گئے تو دو اور اس سال آئیت یمن کے تھے لیکن مدینہ یہ سارے مبوسین تھے سعودیہ کی طرف بلکہ یہ مدینہ یونیورسٹی والوں نے بیجا تھا پڑھانے کے لئے تو ایک شیخ علی مرشد اور ایک شیخ اسماعیل احمد سحمانی تو دونوں وفات پا گئے چار سال الحمدللہ پاکستانی علم ساتذہ میں سے کون کون سے نام ہے جن سے آپ نے استفادہ کی یعنی اب مثلا بلتستان کا اگر میں کہوں تو ہمارے شیخ محمد حسن عصری رحمت اللہ لیتے ہیں اور چونکہ ابتدائی طور پر آپ کو پتے کہ ہم دینی مدارس میں یہ ایک علمیہ تھا کہ قواعد عربی فارسی میں پڑھا جاتا تھا عربی قواعد جو ہمارے سرف امیر پتن میزان منشایب سارے تو اسی طرح شروع شروع میں یہ ہماری زبان اردو اور قواعد جو ہیں عربی فارسی میں وہ مغلوں کا ایران اور مغل حکومتوں کا زیر اثر چونکہ اس وقت علماء بھی شاعری فارسی میں کرتے تھے ہمارے علاقے کے علماء بھی تو شروع میں ہمیں جناب کریمہ پند نامہ پھر گلستان بوستان میزان منشای دالوں میں اس طرح کی کتابوں پہ لگا دیا پھر اسلام کی پہلی کتاب دوسری کتاب اردو کے لیے تو مولانا محمد حسن عصری رحمت اللہ بہت بڑے مشفق استاد تھے وہاں پھر معمون کنجن آئے تو اب تو بہت پہلے وہ وفات پات چکے جوانی ہی میں انہوں نے وفات پائے مولانا محمد رفی صاحب وہ فارغ ہی ہوئے تھے کہ پڑھانا انہوں وہاں شروع کیا تھا بڑی انہوں نے محنت کرائی اب وعب صرف پہ میرے علمی سور فاتح کی طرح یاد کرائی تھا انہوں نے ہمیں اور پھر مولانا رضی اللہ صاحب رحم اللہ جن سے ہم نے بولا مرام پڑی تھی پھر کراچی میں جو اساتیزہ ہیں ان میں سے مولانا عبدالعزیز بڑے علماء میں سے تھے مولانا کرمدین صلیفی لیکن جو کراچی میں جو سب سے زیادہ جن سے ہمیں فائدہ ہوا اور جنہوں نے میں اپنے ان چند اساتیزہ میں ان کو شمار کر سکتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی اور ان کا الحمدللہ اثر بھی ابھی بھی ہمار اوپر باقری ہے مولانا محمد یوسف یعقوب بہت محنت سے آپ حیران ہوں گے جب ہم نے بلو المرام کا پرچہ حل کیا تو شہوال حدیث صاحب نے پوری کلاس کو بلایا محمد عیسی خائف صاحب نے کہتے یہ تو صحیح بخاری کا پرچہ کہ تم لوگوں نے کیسے حل کیا یعنی آپ اس سے ان کی محنت اور کوشش یعنی ہر ہفتے کے سبق جو جمرات کو سننا ہر مہنے کے سبق جنہ ویلی چونکہ چھے پانچ کتابیں کٹھے ہی ان کے پاس دوسری کلاس کی تو تو ایک انہوں نے بڑی محنت کی تو پھر فیصل آباد آکے جو ہے بہت سارے اساتیزہ ہے مورنہ عبدالشکور سانگلہ ہی الوالے یہ جو انس جو مکتوہ چلاتے ان کے والد ہے اور اسی طرح مورنہ عبدالعجیز علوی وغیرہ کے والد مرہوم مورنہ احمد اللہ وہ ہمارے استاذ ہیں اور اسی طرح قدرت اللہ فوق اب انہوں نے کنیت اپنے ابو زوق رکھا ہوا تھا ابو زوق قدرت اللہ فوق فوق ان کا لقب تھا تو ماشاءاللہ بڑے قابل استاذ تھے تو وہاں جو ہے چونکہ ان کی ڈیوٹی بھی تھی نظامت کے حوالے سے اکوئی امتحان کے حوالے سے چونکہ طالبہ یعنی سب سے زیادہ جس چیز سے چڑھتے ہیں وہ امتحان ہیں تو اعلان امتحان کا ہمیشہ انہوں نے کرنا ہے تو طالبہ نے اسے مزا بنا رکھا تھا کہ ابو زوق قدرت اللہ فوق امتحان لینے کا شوق بڑا ماشاءاللہ عالم فاضل آدمی لیکن جو سب سے زیادہ جو جامعہ صلیفیہ حافظ مدنی رحم اللہ انہی سے محدشین کے ساتھ اسلاف کے ساتھ جو محبت یعنی جو دلوں میں جو بٹھایا وہ وہی تھے حافظ مدنی رحم اللہ ان سے بڑا سیکھا مولانا عبد الرحمن اب تو فود ہوگے سارے مرہومین ہو گئے اب تو ہماری باری ہے مولانا عبد الرحمن مدنی جو بعد میں ادھر کاموں کے رہنے والے تھے تو پورے زلہ میرے میں امیر جامعہ اسلامی بنے تھے اور بڑے حافظ عبد الرحمن رحم اللہ لیکن جو نمائیہ اساتذہ میں جامعہ صلیفیہ میں حافظ مدنی رحم اللہ اللہ اور مولانا قدرت اللہ فوق یہ بڑے اساتذہ مجھے تھے حافظ اللہ صاحب کی بڑی محنت تھی ہم نے ان سے سنان عبدالعود پڑی ہے جو الحمدللہ محدسین کے ساتھ جو لگاؤ رہے ہیں یا ان سے محبت دلوں میں انہی کے ذریعے الحمدللہ پیدا ہوا شیخ آپ کا پھر مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کب ہوا اور کیا وجہ بنی مدین یونیورسٹی میں سن 1978 میں چونکہ اور آپ کے ایک اور بات بتاتا چلو میں پنجاب آج کل میں طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں آج کل تو شارٹ کٹ کی چکر میں رہتے چار سال کے بعد بلکہ اسٹہارات بھی لوگ لگاتے چار سال کے بعد عالم اور فاضل چھے سال کے بعد عالم اور فاضل میں یہاں سے آٹھ سال کے قرس میں نو سال میں پورا کیا اور یہ بھی ایک دلچسپی کے بات ہے طلبہ کے لئے کہ میں نو سال کے بعد اپنے گھر واپس گیا ہوں ایک دفعہ بھی نہیں وسائل کم ہونے کی نہیں اور باقی چونکہ دو مہنے چھٹی ہوتی میں آپ بتایا کہ ہم مزوری کرنے جاتے تھے تو باقی اور سال پر پڑھنا ہے تو اس لئے تو نو سال بہت سی جہاد میں سے آدم وسائل حالانکہ ڈیڑھ سو روپیہ قرائے لگتا تھا بلتسان جانے کا جہاز میں لیکن وہ بھی ہمار پس کی درجی وہ ہے ہی نہیں تو انیس سو اٹھتر میں الحمد اللہ تھے شیخ عبد المحسن عباد اس عدو وائش چانسلہ تھے نائب رئیس جامل اسلامیہ تو الحمد اللہ کی طلبہ کی طرف سے جو جامعہ نے ان کو استقبال دیا اس میں طلبہ کی طرف سے جو کلمہ ترہیب تھا وہ میں نے پیش کہا تھا عربی میں چونکہ الحمد اللہ وہ عربی جو اساتی ذات میرا اتنا زیادہ کسرت ملازمہ زیادہ ان کے باہر جانا آنا اور سودہ لانا ان کے لئے مٹھا پانی باہر سے مٹکوں میں بر بر کے لانا اور شوق عربی سکھنے کے لئے تو ایک کیمل پور کے ہمارے ایک استاذ وہاں آئے تھے تو دو مینے کے بعد وہ مجھے کہنے عبد المحسین عباد نے ان سے کہا تھے چار لڑکوں کے کاغذات انہوں نے کہا جی آپ بجوا دے تو ہم انشاءاللہ داخلہ دے دیں گے تو مجھے بہار داخلہ تو بہار الحمدللہ وہ ہو گیا لیکن سب سے بڑے خوشی یہ ہوئی کہ کہتے کہ جب مٹی ہوئی تھی مجھے آسازہ نے بتایا کہ سب سے پہلے میں میرے نام لے لیا ایک تو بلتی ابراہیم کو رکھیں تو باقی تین جو ہے نا وہ تو اس طرح کاغذات میرا چلا گیا پھر جب فارغ ہوا اسی سال جو ہے تو آٹھ طلبہ کے کاغذات بیجنا تھے جامعہ نے تو اس میں بھی الحمدلللہ میرے پہلا نمبر تھا کہ پورے جامعہ میں جو ہے وہ میں آٹھ میں بھی فرش پویسن حاصل کی تھی جامعہ کی سطح پر تو اس میں میرا کاغذ چلا گیا تو پھر الحمدلللہ 78 میں اسی طرح بغیر کسی شفاعت اور سفارج کے اللہ کے فضل و کرم سے میرا داخلہ ہوا تو وہاں جا ایک پہ سانوی میں اور ایک پہ کلیہ میں تو پھر میں نے کلیہ والے کو رکھا تو اس طرح چار سال میں نے کلیہ تالح حدیث میں الحمدللہ وہاں تعلیم حسن شیخ آپ نے نام لیا صوفی عبدالللہ رحمہ اللہ کا تو ان کی زندگی یادگار واقعہ آپ کے ذہن میں صوفی عبدالللہ چونکہ ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے گیارہ بارہ سال عمر میں تو بہار علم سے ملاقات ہمیشہ چونکہ بیٹھتے باہر ہی تھے مسجد کے ساتھ ان کا خجرہ تھا تو وہیں باہر کرسی لگ بہت بڑے ہو چکے تھے تو آتے جاتے ملتے پھر یا کبھی وہ طلبہ سے گفتگو کرتے وہ مستجاب دعویٰ لوگوں میں سے تھے اور بہت ہی نہائیت اور طلبہ جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی شکیات لے کر جاتے تو پھر وہ اپنی زندگی کے کچھ قصے کہانے سنا کے طلبہ کو مدبئن کر کے بیج دیتے تھے اچھے شیخ آپ کا ڈکٹر عبد الرشید عزر اور شیخ عبد الحمید عزر رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ان کو زندگی میں کیسا پایا میں جی ان دونوں بزرگوں سے تعلق جو ہے حافظ جب میں پڑھنے گیا جامعہ سلفیہ میں تو اس وقت حافظ عبد الرشید عزر صاحب کو جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے ایک سال ہو چکے تھے اور حافظ عبد الرشید عزر رحمت اللہ اور حافظ مسعود حافظ اللہ اس وقت آخری کلاسوں میں تھے تو حافظ عبد الرشید عزر سے پہلی ملاقات جو ہے وہاں جامعہ سلفیہ ہی میں ہوئی اور وہ اس طرح کہ وہ تلوہ جامعہ سلفیہ جمعیت تلوہ جو اس کے وہ صدر تھے تو وہ چونکہ وہ فارغ ہو چکے تھے تو وہ اس دھانچے کو دوبارہ منتخب کرانے کے لئے جس کو اخلاع طرف کہتے کہ اپنی مداری کسی کو دینے کے لئے وہ تشریف لائے تھے تو بلتستانیوں کے طرف سے میں نمائندہ تھا جہاں مٹی ہوئی تو اس وقت پہلی دفعہ حضرت حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی پھر اس کو حافظ رشید صاحب سے تو عبدالحمی صاحب جامعے میں دو تین سال ہم کٹھے پڑھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملہ پھر حافظ صاحب اور حاج مسود اللہ ہم سے مدینہ چلے گئے تو حافظ جب ہم 78 میں گئے تو حافظ صاحب وہاں پہنچے تو اس طرف وہاں جن الحمدللہ وہاں بھی ملاقاتیں رہی کچھ میٹنگیں جب صلحفی طلوہ کی جب اجلاس اور سر میٹنگیں ہوتی تو اس میں میں بھی شریک ہوتا تھا تو وہاں ملاقات نہیں لیکن میرے خوش خسمتی یہ کہ جب میں مکتب دعویٰ جب کام شروع کیا یہاں آکر تو یہ دونوں بزرگ وہیں تھے مکتب دعویٰ میں تو تقریباً 20-25 سال جو ہے الحمدللہ ہمیں کٹھے بیٹھنے کا میں نے تُن سے بہت استفادہ کیا بہت الحمدللہ اللہ نے موقع دیا پورے پاکستان کا ہم نے دو دفعہ سفر کیا پورے پاکستان کا مدیر مکتب دعویٰ کے ساتھ مختلف پورا گلگیت بلتسان بلوچستان کراچی یہ صوبہ خیبر پاکستان خواہ تو بہت ہی میں ان دونوں سے مزاقن کہا کرتا تھا کہ آپ دونوں مل کے جو نب پورا ہے ہاں وہ اس طرح یہ نہیں کہ وہ اتنے اٹیاج تھے اپس میں نہیں اظہر جناعی وہ سمجھو برقیہ یعنی وہ عنوان تھے یعنی کسی بھی موضوع پر کسی بھی مسئلے پر اگر آپ نے کوئی انعوین اگر لگانا ہو نا منتخب کرنا ہو تو وہ حافظ پر ختم تھا یعنی وہ بہت فہم ساقب جس کو کہتے کہ کسی چیز کو فوراں پک کر لینا اور اٹھا لینا اور اندر کے بعد کو نکال لینا وہ عنوان تھے اور حافظ عبدالحمید اظر شرع تھا یعنی وہ جو عنوان بانتے تھے اس کی تشریح اور اس کو آگے پھیلانے وہ حافظ پر آتا تھا تو میں کہتے آپ عنوان ہیں اور یہ شرع ہے تو اس طرح دونوں بلکہ میں نے بڑی کوشش کی ان دونوں کی زندگی میں مشکات پر میں ان سے یہی کہتا رہا کہ مشکات پر چونکہ ہمارے اکثر خطبہ حضرات کا یا عام علماء کی پہنچ مشکات تک رہتی اور مشکات پر ابھی تک اردو میں وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیئے باقی سب کتاب پر ہوا لیکن مشکات ابھی بھی نہیں ہوا یعنی مشکات المصابی پر ابھی بھی اس کی وجہ کیا سمجھتے آپ اردو بس چھوٹے موٹے ہیں توجہ نہیں علماء کی توجہ دینی چاہیئے میں اب بھی کہتا ہوں کوئی عالم اٹھیں اور مشکات پر جیسے باقی کتابوں پر اردو میں کام نہیں ہونا مسروفی ہو سکا مسروفی کی ویسے آفیز کے مسروفی درس و دروس تو وہ کام نہیں ہو سکا تو الحمدللہ جی بہت کچھ سیکھنے کو ملا جی دونوں مزرگوں سے تو بڑے ہمارے یعنی میں تو کہا کرتا تھا اپنے تقریروں میں بھی پنڈی والوں کو توجہ دلانے شریف صاحب اور ایک حافظ عبدالحمیت اور ایک حافظ عبدالرشید ان چاروں میں سے دو پنڈی اسلامباد والوں کے حصے میں ہیں تو ان سے یہ فائدہ اٹھاؤ تو بس وہ آپ کو پتہ کچھ جماعت کے اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں تو ان سے اس طرح کا فائدہ ہوا جامعہ اسلامی سے بیاسی میں تو مجھے جو ہے مدینہ اینورشٹی والوں نے مبوس بیجا جامعہ تعلیمات اسلامی مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کے ادارہ رحمہ اللہ یہ سرگزار روڈ پہ جو ہے وہ ہم جب پتہ لکھتے تھے سرگزار روڈ نزد سوئی گیس دفتر ابھی بھی مدرسہ قائم ہے تو مجھے انہوں نے وہاں بیجا مبوس بنا کے تو انیس سو بیاسی اور تیراسی میں نے وہاں پڑھائی جامعہ تعلیمات اسلامی میں تو اس وقت اسلامی سے مولانا سانہ اللہ حشیار پوری رحمہ اللہ جو بعد میں جامعہ صلیفیہ فیصل آباد کے بھی شہولادی سے پوری زندگی اس حدوش شہولادی تھے اس کے بعد جامعہ اسلامی سے ہماری جو وہ تھی موقری وہ ختم ہو گئی دال افتا کی طرف سے لگا تو میں چوراسی سے انیس سو ایکانوے تک پھر جہلوم میں جامعہ اسریہ علوم جامعہ علوم اسری جہلوم میں میں بحیشت مدرس بحیشت مدیر تعلیم نو سال میں نے الحمدلللہ وہاں اپنی خدمات سر انجام دی وہاں بھی الحمدللہ ترمیجی اور شرب میں عموماً شرب ناقیل میں نے بہت پڑھایا نہ ہو میں شرب ناقیل پھر حدیث میں وہاں کچھ فلپینی بھی دس پندرہ طلبہ تھے ان کو بھی پڑھایا تو اس وقت کے ہمارے شاگردوں میں سے یہ آپ نے سنا بھی جانتے بھی ہوں گے یہ نورستان کے ڈاکٹر محمد محمدی آج کل قوید میں ہے اوقاف میں ملازم بڑے ذہین طلبہ مجھتے تو نو سال میں نے وہاں پڑھائی پھر خود کہلوا کر میں نے اپنی ٹرانفر دو سال میں وہاں رہا تو وہیں بھی الحمدللہ ملب پڑھنا پڑھانا وہاں بھی جائر رہا یا بھی ہمارے فاظل یہاں اساتیزہ جام سلفیہ میں ملازم ڈاکٹر اسماعیل امین اور اسی طرح سلیم اللہ عبدالباقی یہ وہاں کے میرے شاگردوں میں سے جن کو میں نے وہاں سکردو میں سی بخاری پڑھائی پھر وہ ادھر آئے پھر اس کے بعد پھر مدینہ چلے گئے داخلہ ان کا ہو گیا تو یہ ادارے ہیں پھر جام سلفیہ یہ اسلام آباد جو ہے پہلے میں دفتر میں کام کرتے ہوئے یہاں پڑھانے آتا تھا صبح تقریب انہیں ساڑھے دس بج تک یہاں پڑھاتا تھا یہاں سے چلا جاتا تھا پانچ سال وہ ہو گیا درمیان میں پھر ایک دو سال وقت ہو گیا پھر تاہر میں تین چار دفعہ لیکن ابھی دو سال سے پھر یہاں الحمدللہ پڑھانا شروع کر دیئے تو یہ ادارے ہیں جہاں میں پڑھاتا رہا ہے شیخ ڈرکٹر تاہر محمود صاحب کے علاوہ جو بڑی علماء میں شخصیات ہیں جو آپ کے تاہر محمود صاحب ہمارے بالکل ابتدائی سالوں کے طلبہ میں سے کیونکہ یہ جامع تعلیمات میں انہوں نے مجھ سے مسکات پڑی جامع تعلیمات میں یہ انیس سو بیاسی اور تیراسی تو اسی طرح میں آپ کہتا ہے کہ وہ محمد محمدی جو نورستان کے ہیں بڑے علماء میں سے بڑے یعنی تعلیفات ہیں ان کے معلفات ہیں تو اور بھی الحمدللہ بہت سے ہیں لیکن جو بڑوں میں سے یہ دو ہے باقی اب جب بھی کوئی ملتا ہے جو استانی عصیٰ پڑھ دے رجی طور نے سامنے پتہ نہیں کام پڑھا تو شیخ آپ عرصہ دس سال سے زیادہ ترمزی شریف پڑھاتے رہے جی جی تو جامع ترمزی کا اسلوب کیا تھا ترمزی جو ہے ناصل میں میرے حساب سے صحیح بخاری کے بعد سب سے مشکل کتاب حدیث کتاب جامع ترمزی ہے جامع ترمزی صرف حدیث ہی کی کتاب نہیں بلکہ یہ علوم حدیث کی تدویق عملی کتاب ہے یہ زیادہ جو ہے جتنے بھی آپ علوم حدیث کی جو انواح ہے جن کو حافظ بن سلا وارہ نے بیان کہ تقریباً ان تمام کے عملی تدویق اس کتاب کے اندر امام ترمزی نے کی ہوئی ہے تو جیسے احمد شاکر جو اس کے محققین میں سے کہیں مصری جو ہے احمد محمد شاکر رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جملہ یا ایک بات لکھی جامع ترمزی کے بارے میں انہوں کہہ جی تین چیزیں جامع ترمزی میں ایسی ہیں جو باقی کسی کتب حدیث میں نہیں ہے یہ خاصیت ہے جامع ترمزی کی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہر روایت کے بعد ان صحابہ کا نام لیتے ہیں جن جن صحابہ سے یا تو اس حدیث کے ہممانہ یا الفاظ یا یہ کہ اس مسئلے کے شاید مخالفت میں اگر کسی دوسرے صحابی سے اگر کوئی حدیث مروی ہے تو ان کے بھی ذکر کرتے ہیں یعنی وَفِلْبَابِ عَن فُلَان عَن فُعَن عَبِی ہو رہی یہ سارے صحابہ کا اچھے اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کا لفظ ہو اب مثال کے طور پر جب وہ حافظ ہے جب امام ترمیزر رحمت اللہ جب اِنَّمَ الْعَمَال بِالنِّيَات جو ہے وہ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَفِلْبَابِ عَنْ أَبِي حُرَيْرِتَ وَعَبْدِ اللَّهِ ابن کچھ اور صحابہ کا نام لیتے ہیں عمر ہی اکیلے اس حدیث کو روایت کرنے وقت تو پھر ابو حریرہ کا تو اصل وضع یہ ہے کہ ان لوگوں سے نیت کی حوالے اس حدیث مروی ہے مسئلے میں یہ حدیث نہیں اسے ملتی یلتی جو مثلا سُمَّ يُحْسَرُ عَلَا قَدْرِ نِيَاتِهِمْ یعنی پھر قیامت جب ان کو اٹھایا جائے گا جن کو زمین میں دنسا دیا جاتا ہے جو کعبہ کو گرانے کے لئے آئیں گے جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں تو وہ میلے ٹھیلے والی بھی ہوں گے جو تو کعبہ کو گرانے والے تو نہیں ہیں تو آپ نے کہیں کہ سب کو جب عذاب آئے گا تو دنسا دیا جائے گا یہ الگ باتیں کہ قیامت جب اٹھائے جائیں گے تو جس کی جو نیت ہوگی اسی حساب سے اس کو اٹھایا جائے گا تو ملتی اس مسئلے میں جو اس کی موافقت میں ہو یا مخالفت میں اگر کسی دوسرے صحابی سے حدیث مروئے ہو تو ان کی طرح بھی امام ترمیزی اشارہ کرتے یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی فقہی اختلافات جو مذاہب فقہا ہے مذاہب فقہا کو صحابہ سے لے کر یعنی صحابہ کرام کبھی بعد میں آنے والے تعوین تبہ تعوین اور بھی فقہا ائمہ کے یعنی اختلاف وہاں بیان کرتے ہیں کہ یہاں کس عالم نے یا کس فقہی نے یا کس صحابی نے کیا یہاں مسئلہ اس مسئلے میں کہا ہوا ہے اور کبھی کبھار جناب ویلی وہ ان کے دلائل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں یہ تقریباً کسی اور دوسری حدیث کتاب میں نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جرحاً و تعادیلاً کہ ہر حدیث پر حکم لگانا اور علالہ حدیث جو ہے وہ ایک تو ان کے اپنی کتاب ہیں علالہ حدیث کے نام سے ایک تو صغیر ہے جو اسی کتاب کے متعلق ہے اس کا منحج بیان کیا ہوا ہے ایک تو ان کے دوسری کتاب ہیں تو اندر کتاب میں بھی حافظ امام ترمیز رحمت اللہ نے تدبیق ہر حدیث پر حکم لگانے کے ساتھ اب چونکہ امام بخاری کے خواہ شاگردوں میں سے ابو زورہ راضی کے مستفیدین میں سے تھے ان سے بھی پوچھتے تھے بہت سے مسائل میں آپ پڑھیں ہوں گے ترمیزی میں کہتے ہیں میں نے ابو زورہ راضی سے اس مسئلے میں پوچھا میں نے بخاری سے اس مسئلے میں پوچھا میں نے جناب امام دارمی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ یہ چیز جو ترمیزی کے اندر جو موجود ہیں کہ علالہ حدیث کے حوالے سے رجال پر گفتگو اور پھر ہر حدیث پر جرحن و تعدیلن یا صحت و ضعفن جو حکم لگاتے ہیں وہ شاید کسی اور کتاب میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ تدبیقی کتاب ہے اور ہے بہت مشکل کتاب تو شیخ اتنی منفرد خصوصیات کی حامل کتاب کو پڑھانے کیا منحج کیا ہونا چاہیے منحج یہ ہے کہ میں ان اساتیزہ سے گزاری سے کروں گا کہ چونکہ جو توفت العوضی ہے موارک پوری رحمت اللہ علیہ اور دوسری کتابیں ہیں وہ انہوں نے اپنے زمانے کے اساتیزہ طلبہ کو سامنے رکھ کر لکھا ہے لیکن ہمیں جناب علی صرف ان کتابوں سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہئے پڑھانے کے لئے بات پوری نہیں ہوتی ہمیں ہر چیز کی تشریح چاہئے اس کے لئے یہ جو ابھی پچھلے سال ہی وفات پائی ہے مولانا یہ اتھوپیا کہتے محمد علی بن آدم الاتیوبی بہت بڑی علمی شخصیت اور افسوس کے بات ہے کہ ہمیں ان کی وفات کے بعد اس شخص کا پتہ چلا کہ نازیل مکہ تھے باوجود اتھوپیا کے ہونے جو انہوں نے جامع ترمیزی کی جو شرح لکھی ہے نا یعنی اتحاف طالب الاحوازی بشرح جامع ترمیزی میں کہ تو خویب صاحب وہ بس ہے ان پر ختم ہے یعنی کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ یہاں انٹریو آ رہا ہے بستر مرق پہ آخری مرض الموت میں لیٹے ہوئے بستر پہ ہستال میں تو جب انہوں نے ان سے کسی انٹریو لیا تو وہ اسی بات کا افسوس کر رہے تھے کہ کاش میں جامع ترمیزی کی شرح مکمل کر سکتا کہتے کہ میں یہ جنب حضن اور یہ پریشانی لے کے دنیا سے جا رہا ہوں میں اسے پورا نہیں کر سکا تو تقریبا 21 جلدیں چھپی ہیں اور سنا یہ ہے کہ انہوں نے تقریبا ستائی جلدیں تک اس کی مکمل کی تھی چھپی ابھی تک 21 جلدیں ہیں اور تقریبا کہتے 42 42 کے قریب ہونا ہے اب جیسے انہوں سنا نسائی اشارہ لکھی ہے کہ 42 جلدیں ہیں میں کہتا ہوں ہر استاذ کو یعنی ایک تو ادارے کو چاہیے چونکہ کتاب بہت مہنگی ہے تو شاید ہر استاذ تو نہ لے سکے ادارے کے جو نہ ہر مدرسے کے مکتبہ میں کم سے کم یہ کتاب ہونی چاہیے میں کہتا ہوں خود تو کچھ بھی نہیں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے زمانے کے طلوع کو سام رکھا ہے اس وقت جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ملے گیا پھر ابھی وسائل بہت زیادہ ہیں آسانی تحقیق میں بڑی چیز ہیں جو کتاب میں کہتا ہوں درمیان میں یہ بھی بات بتاتا چلو اب مثال کے طور پر مورنا مبارک پوری رحمت اللہ جب تحفت العوضی میں بیان کہتے امام ترمیجی نے کہا تو وہ اتنا آپ کو بتاتے کہ ابو حریرہ کی روایت مسننف عبدالعزاغ میں ہے یا یہ کہ ابو عبداللہ بن عمر کی روایت مسننف بن عبیش عبا میں یا فلان کتاب میں اتنے بتا دے گا لیکن انہوں نے ہر کتاب میں جس سند کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے وہ بھی وہاں بیان کیا ہوا ہے جتنی کتابوں میں یعنی جتنی کتابوں میں کتب حدیث میں وہ حدیث جن جن آسانیت سے ہیں وہ سند بھی اور ساتھ ساتھ جو اور متن اور سارا ایک تو یہ بات ہو گئی جب وہ ختم ہو جائے پھر وہ کہتے کہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ سے اس مسئلے میں حدیثیں مروی ہیں جن کا امام ترمیزی نے ذکر نہیں کیا اس کے بھی جناب با سنت با متن با حوالہ اس اعتبار سے تحلیل لوگوی کے اعتوار سے آسانیت کے اعتوار سے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو منحج سلف کا پتہ چلے گا سلف سالحین کا ان مسائل میں کیا منحج رہا ہے اور ان کے کیا طور طریقہ رہا ہے وہ بھی آپ کو الحمدلللہ اس کتاب میں ملے گی اچھا شیخ صاحب اب میرے خیال پہلا سال بخاری شریف پڑھانی شروع کی جی جی جامل سلف میں پہلا سال اس سے پہلے کہیں پڑھاتے رہے بخاری شریف بخاری شریف میں نے آپ کو بتانے کہ میں انیس سو بانوے میں سکردو میں خطیب بھی تھا کچھ وہاں پڑھاتا بھی تھے ایک تو وفاق مدارس کی تحریک میں نے ان ابتدائی سالوں میں بھی سعی بخاری الحمدللہ پڑھایا ہے ایک سال شیخ کن شروعات سے پھر آپ مستفید ہوتے ہیں بس شروعات بھی یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو ہر شرعہ میں نہیں ملے گی اس کے لئے مختلف شروعات باری ہے کہ اب الحمدللہ جب سے میں نے یہاں سعی بخاری پڑھانے شروع کر دیا اللہ نے وسائل بھی دے رکھا تھا تو ارشاد ساری قستلانی کی وہ اپنے موضوع کے کمال کے کتاب ہیں لیکن اس سے آپ کے فقی مسائل کا یا خاص کا عقیدہ کے مسائل میں اب علمیہ یہ خود اشعری اس سے پہلے ان کا استاج ابن ملقین جنہوں نے 35 جلدوں میں بخاری کی شرع لکھے تو بہت زیادہ تفشیل وہ بھی اشعری اس طرح امام قستلانی بھی اشعری تو آپ کو باب العقیدہ میں ان کتابوں سے کوئی چیز نہیں ملے گی بلکہ عقیدہ خراب ہوگا تو اس کے لئے آج کا ایک شرع ہے لیکن وہ عام علمی نہیں ہے ملہ مجیدوں میں دروس وغیر کے اگر کسی نے بخاری کا درست دینا ہو تو بہت بڑی مفید کتاب ہے یہ تقریبا 15 16 جلدوں میں ہے یہ من حت الملک الجلیل بشرح محمد ابن صحیح صحیح محمد ابن اسماعیل یہ راجی عبداللہ جی الراجی تو عقیدے کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز دیکھ نہیں تو یہ کتاب بہن وفید ہے اور انہوں نے قیمت بھی رمزی سے رکھی ہوئے چونکہ وہ راجی فاؤنڈیشن کی طرف سے چھپتے اگر اس کو صحیح تو اس میں بھی دیکھیں مثلا یہ فتولواری تو مہن کتاب ہے پھر پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی اصل بعض چیزوں میں ہمیں اردو بھی دیکھنا پڑتا ہے یعنی چونکہ تعبیر جو ہے اب ہماری زبان اردو بھی نہیں اب میری زبان سے اندازہ لگا لیا ہوگا بول چال سے اب مثلا جو اردو میں جو شروعات ہیں پہلے بھی تھی مہنی دعوت راز رحمت اللہ کے اردو میں ہے اچھا اسی طرح اور بھی لوگوں کے ہیں لیکن ترجمہ کے اعتبار سے سب سے مفید کتاب اللہ مہنی زمان کی ہے تیسیر الباری شرح سہیل بخاری یہ تو ترجمہ ہیں لیکن حافظ رشید رحم اللہ اور حاد المت رحم اللہ بھی یہ فرما کرتے تھے اور واقعتاً یہ حق ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن علمہ وحید زمان کو آتا ہے ایک سطر میں بہت بڑی چیز اس میں سمو دیتے حاشیہ ہے مختصر اصل ترجمہ ہے تو ایک تو اس کا بند کو کبھی کبھار تعبیر اردو میں اس کو اردو میں اب ہمیں کس طرح اس کو بتانا چاہے عربی مطال الحمدللہ بند سمجھ بھی لیتا ہے لیکن تعبیر کے اس کو دیں لیکن ابھی سب سے بہترین اردو میں شرح ہے حافظ سطر حمد حافظ اللہ یہ جو ہدایت القاری بہت بہت مفید کتاب تو اس میں بھی انہوں نے کمال کر جئے ماشاء اللہ تو اس طرح اور بھی سارے کتاب ہیں اور مولانا حافظ محوند گوندلی رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہے یا جو وہ پڑھاتے ہوئے جو انہوں نے جو الفاظ ادا کے محمد رمضان صلیفی جو آج کل میرے پہلے رحمانیہ کے شغل حدیث ہے انہوں نے اس کو جمع کر یہ بھی منحط الواری شر بخاری کے نام سے شائع کی ہے تو مختلف کتابیں ہیں آپ کو کسی کتاب ملے گی لیکن متعلق بغیر پڑھانا تو ناممکن ہے متعلق تو ہر حال میں بندے کو کرنا چاہی اور صوفی عبداللہ جن کا بھی تذکرہ ہوا انہوں نے لازم کر رکھا تھے کہ ہر استاذ کو بغیر متعلق نہیں پڑھانا متعلق لازم تو مختلف کتابیں ہیں شیخ ابھی آپ نے متعلق کا کہا ہے تو مدارس میں تو لائبری بہت کم ہے اور اگر ہیں بھی تو ان کی حالت دیکھ لگتا نہیں کہ ادھر متعلق کرتا ہوگا یہ تو سمجھے نا کہ خوضی صاحب کی کتابیں تو علماء کے اسلحہ ہیں جب آپ اسلحہ نہیں ہوں گے تو لڑیں گے کیسے بغیر اسلحہ کے جو پھر اسی طرح اور پھر یہ علمیہ بھی یہ ہے کہ استاذ سمجھتے استاذ نہیں سمجھتے استاذ کچھ اور ہوتا ہے جو ہمارے بڑے تھے ہمارے بزرور تھے وہ استاذ تھے یعنی آپ کو میں بڑے افسوسناک بات ہے وہ بتاتا ہوں کہ حافظ محمد گوندولوی رحمت اللہ کو اگر سونے سے بھی تولہ جاتا تھا ان کی قیمت نہیں تھی کم حافظ عبد الحمید خود مجھے یہ واقعے سنائے کہتے ہم جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو حافظ آپ سے ملنے گئے کہ اب ہمارے رہنمائی کرے کہ ہم کیس طرح مستقبل کے کام کام کیا کرنا چاہیے کہتے ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے پھر جب ہم نے دروزہ کھٹ کرتا حافظ اب نکلے کہا کہ آپ پھر تھوڑی در مسجد میں انتظار کریں میں مسجد میں آتا ہوں اور میری بیوگم بیمار ہیں اچھا اب بیوگم کے بیماری اور گھر میں ملاقات کا آپ سوچیں کہ کیا تعلق ہے کہ انہوں نے مسجد میں بٹھا دیا اور پھر انہوں نے بتایا معذرت کے ساتھ کہا کہ میرے پاس رہنے کے ایک کمرہ ہے تو جب مہمان آتے تو بیوگم جناب میں جاتی ہے تو میں مہمانوں کے ساتھ یہاں پیٹ کے بات کرتا ہوں کیونکہ اب وہ بیمار ہے تو کچن میں جا نہیں سکتی تو اس لئے میں نے آپ لوگ کو مسجد میں بیٹھائے یہ ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں یعنی میں کہتا ہوں واللہ حافظ محمد گندولی جو ہے اگر آپ سونے سے بھی تولتے تو ان کی قیمت اور جو حلاء کے پروٹوکولز دیکھے تو حیران رہ جاتا بندہ ان کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں پروٹوکولز ہوتے ہیں استقبال ہو رہے ہیں جا رہے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں وہ اخبار نہیں پڑتے تھے یاد ہو جاتا تھا ان کو یعنی وہ جو چیز فضل باری مکمل یاد ہے یعنی مکمل فضل باری کو کبھی سامنے رکھا نہیں تو یہ تو استاد تھے وہ لوگ اصل میں وہ لوگ استاد تھے محمد صلی اللہ رحمت اللہ وہ لوگ استاد تھے جن کی ہم انہیں کے کھا رہے ہیں اصل میں یہ جو ہمارے جو ادارے ہیں الحمدللہ وہ انہیں برکات ہیں ان شخصیات کی نیکیاں ان کے اخلاص تو کتابیں تو اس کے بغیر تو کرے گا کیا اس پڑھائیں کے کیسے شیخ آپ بدارس کے بدیر بھی رہ چکے ہیں ایک عرصہ تک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اصلحات ہونی چاہیئے سب سے پہلی بات یہ ہے کچھ تو اداروں کی ذمہ داری ہے اداروں کے مسئولین یا ان کے ذمہ داروں کے ذمہ داری یہ ہے کہ جو اساتیزہ قرآن حدیث پڑھانے والے ان کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تنخواہیں اچھی ہونی چاہیئے اصل میں یعنی ہمارے یہ مسئلح کہ جس دین تھے لیکن معاشی حالت ان کی بہت پتلی چونکہ مزارش میں تنخواہیں کتنی ملتی ہے تو تھوڑی تنخواہ ہوتی تھی اس لئے انہیں مجبوراً اپنے بچے پالنے کے لیے وہ کسی دور کے گاؤں میں امام اور خطیب تھے روزانہ بیچارہ جنب البسوں میں سفر کر کے بسوں کا ٹوٹی پھوٹی بسوں میں اس لئے اداروں سے میں جہل میں رہا تو حافظ عبدالغفور مرہوم کی زندگی میں وہ ہی تھا رحم اللہ وہ بڑے سمجھدار بھی تھے باتوں کو سمجھتے بھی تھے سنتے بھی تھے ایک تو سنتے نہیں لوگ اگر آپ کوئی بات کریں تو ہم پر اعتراض کریں لیکن نہیں ان میں وہ خوبی تھی بڑی پیار سے بڑے خوبی سے آپ کے بات سنتے تھے تو الحمدللہ میں ان کو یہی مشرعہ دیتا تھا کہ مداری سے اچھے اچھے اساد عزیزہ سکول اور کالیج میں جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمار رہا ان کے بیچاروں کے معاشی جو ہے وہ ہی نہیں بیچارے بچے پالنے ہوتے اور ایک تو ادارہ کے ذمہ دار یہ ہے کہ اساد عزیزہ کا جتنا سے زیادہ زیادہ ہو سکتا کہ مشاہرہ مقرر کہہ جائے وہ ہر طرف سے فارغ ہو کر اسی تعلیم اور تعلیم پہ لگا رہے ایک دوسری بات اساد عزیزہ سے بھی یعنی میں میٹنگوں میں کہا کرتا ہوں یہ ایک مشن ہے یہ نوکری نہیں یہ ایک مشن ہے جس راستے پر آپ جس راستے کو آپ نے منتخب کیا ہے کہ اگر ہمارے اسلاف کو دیکھیں ہمارے بزرگوں کو دیکھیں اب ایک ہی میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں خلیل احمد فراہیدی یعنی جو سیوئے کے استاز ہے یعنی الخلیل الفراہیدی علم عروض کے موجد لغت کے امام اور لوگوں نے لکھائے جن کی کتابوں اور جن کے علم سے لوگ لکھ پتی بنے اور وہ بیچارہ اسی تر رہے خالفہ وقت نے ان کے پاس ایک ایلچی بیجا پیغام دے بیجا کہ ان کو بلا کے لائے ہمارے طرح اگر کوئی حاکم کسی کو بلائے تو میرے حلم چھلانگیں لگاتا جائے اور پتہ تھا اور غریب ترین آدمی اتنا بڑا امام تو کاجب بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے تو وہ اندر گئے ایک خوش روٹی لے کر آیا اور اس سے کہا کہ جب مجھے اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ چیز دے رہا ہے تو مجھے بادشاہ کے پاس جا کے کیا کرنا ہے یہ مشن یعنی اگر کسی آدمی نے جو من جانب اللہ چونکہ یہ جو پڑھانا جو ہے نا علم جو آپ نے پڑھا ہے اس کو پڑھانا مولویوں جو ایک سوال ہونے یعنی علم تک کتاب یعنی اس میں لفظ یہ کہ میں نے تمہیں کتاب اور قرآن سکھایا تھے تو اللہ تعالی نے جو سکھایا ہے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو آگر پہنچائے تو ایک تو ہمیں اصل میں آسادی ذات کو بھی یہ چیزیں میں رکھنا چاہیے یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ جو ڈیوٹی اللہ نے ہمارے لگایا ہم اس ڈیوٹی پر آدھ کر رہے تو اس لئے جب یہ دونوں چیز ہوں ایک تو انتظام یا ذمہ دار وہ اپنی طرح سے ہر طرح کوشش کریں کہ ان بیچاروں کو جو نہ بلی کسی معاشی مشکلات کئی اس شکہ نہ ہو دوسرا ان اس اتخاب کیا ہی ہے تو پھر اس کو نوائی بھی یہ نوکری نہیں ہے تو اس لئے پھر آگے انشاءاللہ نجزہ آپ دیکھیں گے شیخ مدینہ رسی میں شیخ ربی بن حدی شیخ ربی بن حدی خاص خاص اصطادوں میں سے شیخ ربی مدخلی سے ہم نے چار سال مکمل کلیہ میں کتب حدیث پڑی ہے یعنی جس کتب سنہ کے نام سے مادہ تھا شیخ محمد امان جامی بھی مدینہ جب ہم گئے تو کلیہ تل حدیث کے وہ عمید تھے اور ہفتے میں ایک پیرٹ جنب وہ بھی ہمیں پڑھاتے تھے اور باقی شیخ محمد امان جامی سے جام سلفیا میں وہاں سے بھی تعریف تھا اور پھر ان کو ہمارے علاقے بخوبی علم بھی تھا علاقے میں جماعتی حالت کیا ہے افرادی قوت کے اعتوار سے بھی معالی اعتوار سے بھی اعتداد کے اعتوار سے بھی تو وہ اس علاقے پر خصوصی دیان دیتے تھے بلکہ انہی کی کوشی سے پہلی دفعہ دو مبعوس لگے تھے بلتستان انہی کی کوشی سے وہاں بلتستان کے لئے مرنہ عبد الرحمن خلیق رحمت اللہ اور مرنہ عبدالحب حنیف رحم اللہ یہ دونوں پہلی دفعہ مبعوس لگے اور انہی کی ویسے شیخ محمد عمان سے شیخ ربی مدخلی سے اصلا ان جنوں میں جب ہم پڑھ رہے تو اکثر اساتیزہ مصری یا سودانی تھے سودیہ کے بہت کم ہی تھے دو تین گنے چنے تھے ان شیخ محمد عمان جامی تو اسے خود تو اصلا تو اتھرپیہ کہے لیکن سعودی تھے جنسی ان کے سودیہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے پڑھا شیخ ان کے نظریات کے بارے میں بڑی افرات و تفرید پائی جاتی یہ تو بلکل زیادتی ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہیں اور یہ کہنا اب تو یہ دو مستقل بلکہ علمیہ ہی ہے کہ ایک دماغ قوت گیا تو قوت میں مولانا ناظرم عالی صاحب مولانا عبدالواحد حافظ اللہ کے ساتھ قوت میں تھے تو ایک آدمی شخص ہمیں کہتے جمعہ کے دن چھٹی ہے تو آپ باہر لے جاتے شہر میں رہ 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 کے آپ پریشان ہو جائیں گے اس کی گاڑی میں اتنی بڑی کتاب تھے اب وہ کتاب جب ان کے اجاز ہم نے دیکھا تو شیخ عبدالرحمن عبدالخالق قوت انہوں نے ربی مدخلی کے رت میں اس کے جواب انہوں نے دیا یہ دونوں جناب علی ایک دوسرے کے رت کر اتنی بڑی کتاب بن گئی تھی ایک کتاب میں دونوں جمع ہو گئے کسی نے جمع کر دیا نا صحیح قوت میں دو گروپ تھے یہ مدخلی گروپ ہے یہ جناب جامی گروپ ہے اور یہ جناب علی سلفی گروپ ہے تو یہ تو بلکل ہم نے ان کو دیکھا ہے یعنی آپ یقین کریں کہ اہلی حدیث یعنی جب ہم نے خود پڑھی اسادزہ سے ترجمہ کرتے حدیث کا اس اللہ کے قسم جس قبضہ قدرت میں یہ قبضہ قدرت کیا یہ تعویل ہے یعنی غیر شعوری طور پر چونکہ یہاں جو عقیدہ جو رائز تھا تو اس سے متاثر ہو کر یعنی بندہ یہ سوچے بغن میں کہہ کیا رہا ہوں جب یہ دونوں بزرگ آئے جام سلفیہ میں پڑھانے کے لئے شیخ محمد امان جام اور شیخ علی مشریف العمری انہوں نے جناب علی عقیدہ کے حوالے سے اور منحج سلفیت پر عمل کے حوالے سے ان دونوں کی کوشش سے اہلیسوں کے اندر بھی ہلچل مچ گیا بہت سی ایسی بدعات جو اہلیسوں کے اندر موجود تھی ان لوگ کی محنت سے وہ پورے پاکستان میں ختم ہو گیا ان کی بڑی کوشش ہے بڑی محنت ہے اسلح عقیدہ کے اعتبار سے بہت یہ کہ بس حکومت یا حاکم کے جناب چاب لوسی کرنے والے زیادتی ہے یعنی اپنے اور پھر ہمارے ہوتا بھی یہ نا کہ مجھے یاد ہے کہ جب سعید عویق رحمت اللہ نے وفات پائی تو فیصل آباد دوبی گاٹ میں ایک تازیتی اجلاس کانفرس ہوئی تھی تو اس میں علامہ ایسی رحمت اللہ نے یہ فرما تھا کہ احلی دیسو تم سے عزت کرانے کے لئے بندے کو مرنا پڑے گا یہ حقیقت بات ابھی بھی ایسی ہے یعنی آدمی کو خوبی ہمیں اس صورت نظر آتے جب وہ مر جائے خود ہو جائے اس سے پہلے کسی کی تریف کر رہی رہن دو جی بس چوپی رہو شیخ علامہ ہم نے ایک دفعہ رات بھی گزاری وہ اس طرح ہے کہ ایک تو جب ہم پڑھتے تھے جام سلفیہ فیصل آباد تو وہاں بھی طلبہ کے دو گروپ تھے ایک علامہ گروپ اور ایک میان فردہ گروپ کیونکہ ان کا کافی انویسنس دار بڑے ان جنوں بڑے اختلاف تھا میں علامہ گروپ کا تھا اور مولانا عبد مدینی رحم اللہ سے اکثر ہمارے اسی بات پہ بحث مباس ہوتا تھا تو اصل میں علامہ سے تعریب تھائی یہاں انیس سو چوراسی میں مدینہ انیوریوشی سے دورہ تدریب لوگ الاربیہ کے لئے اسلامی انیوریوشی سے کوچو ایک ٹیم آئی تھی یہاں چوراسی میں ان میں ربی مدخلی صاحب بھی تھے تو چونکہ میرے استاز تھے تو ان سے میرے ملاقات بھی ہوئی تو پھر انہوں نے جو اس وقت تھے ڈاکٹر علی سلطان الحکمی اس کا رئیس تھا لجنے کا حالانکہ میری جہلو میں باقیت تقروری ہو چکی تھی انہوں نے کہا شیخ ربی مدخلی حفظ اللہ انہوں نے جو دعا کی کتاب ابن تیم اس کی تخریج انہوں نے شروع کی تھی تو یہاں سے جب بارہ بجے یا ایک بجے شٹی ہوتی تھی تو خانہ کہا وہ مجھے لے کر ہم جاتے تھے جام اسلامیہ شاہ فیصل مسجد کے ساتھ وہاں ایک بہت بڑے لائبری تھی تو ہم دونوں وہاں جاتے تھے تو کارڈ بنے ہوئے تھے تو احادیث کی تخریج کے لئے میں بھی ان کے ساتھ دو منا رہا انہی دنوں میں علامہ احسان رحمت اللہ وہ کتاب لکھ رہے تھے الاسماعیلی اور وہاں اسماعیلی معلفین کی کتابیں کافی وہاں موجود اس لائبری میں تو علامہ صاحب نے ان کتابوں کے فٹو کافی کرا کے ان تک پہنچانے کی میری لگا دیا ایک تو لائبری سے انہوں نے پہلے بات کی تھی پھر مجھ ان کے سامنے کہا یہ آپ پیمنٹ بھی کریں گے پیسہ بھی دے گئے تھے جتنی کتابیں تو علامہ صاحب سے ملاقات بھی تھی تو مجھے کسی نے کہا جی سکس میں میری یہاں شادی ہوئی تھی تو کسی نے کہا جو مرنہ حنیف صاحب کے مسجد میں علامہ صاحب ہے آپ کو بلا رہے تو میں گیا میں معذر کہ میری شادی تھی مجھے بڑا ہن سے کہ اپنی شادی کا نہیں پتہ تھا تو اساتیزہ میں جو پڑھانے آئے تھے ان میں سے ایک نوجوان تھا ان کے والد مسجد نبو کے خطیب اور امام تھے جو علامہ صاحب کے دور کے تھے اور ان سے دوستی تھی تو انہوں نے کہا علامہ صاحب سے ملنے جانا ہے تو پھر ہم یہاں ہمیں کھانا کھلانے لے رات کا تو وہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اس عربی جو نوجوان عبداللہ الزاحم اس نے کہا علامہ صاحب سے کہ یہ جو آپ لوگ آپس میں اتفاق کیوں نہیں کرتے یہ جو میاں فضلہ گروپ اور آپ کا گروپ ہے تو علامہ صاحب بڑی زوردست بات کی وہ اس طرح کی ہم بھی لگے ہوئے زیادہ سے زیادہ کام کمپٹیشن ہوگئے نا وہ بھی لگے ہوئے مسابقت رہے مسابقت کی جیسے جماعت کا کام خوب ہو رہے مسلح کا کام ہو رہے تو اس میں فائدہ ہے یہ بات ٹھیک تھی نا جب سے وہ ائرپور پر خود اپنی گاڑی میں چھوڑنے آئے تو تھوڑا سا دور ہمیں اتارا کہتے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پریسٹل ساتھ رکھتے تھے اللہ مہ صاحب پرسنل ویپن کے ساتھ ہوتا کہتے کہنے لگے چونکہ آگے جائیں گے تو تلاشی لیں گے تو اس لئے میں معذرت یہاں جیٹی روڈ کراس کر کے میں جانا تھا تو پیسے سے آواز آگے ابراہیم ابراہیم کر کے اور میں پلٹ کے دیکھا تو علمہ صاحب اب تو نہیں اس وقت یہ ریلوے فارٹک تھا اب آپ نے دیکھی ہوگی لاہور موڑ پہ ہماری مسجد بھی جیٹی روڈ پہ اس مسجد سے آگے جیٹی روڈ پہ اب تو پل بنا دی اس وقت وہ تھا فارٹک تو علمہ صاحب اسلامبات آ رہے تھے گاڑی میں اس وقت موٹر وارت تھا نہیں تو چونکہ وہ فارٹک بن ہو گیا تو گاڑی وہاں رکی تو انہوں نے دیریور سے کہ تم گاڑی میں تھوڑا سا واگ کرتے ہو جاتا تو پھر مجھے آواز دی تو میں پھر گیا سلام لیا پھر وہ آگے وہ بھی چلتے کہ میں بھی ساتھ ساتھ رہے تھوڑا سا آگے گیا پھر جہلوم کے حوالے سے مولانا بغفور کے حوالے سے مدرسے کے حوالے اور جہلوم میں آتے رہتے تھے جب ہم جہلوم میں تھے تو علمہ صاحب تقریبا مہینے دو مہینے بعد جہلوم میں تشیف لاتے تھے مدرسے میں اور حافظ بغفور صاحب سے خصوصی ان کا تعلق تھا اچھے شیخ جس طرح بھی آپ نے مولانا وحید دو زمان کی کتاب ریکمنٹ کی ہے طلبہ کو اس طرح اور کئی مصنفین ہیں جن کی کتب ہیں اور جن سے آپ نے اسطفادے کا کچھ اس میں ہشہ رہی ہیں تو ان کے جو اقیدے کے مسائل ہیں تو آپ سمجھ دیں نہیں کہ کتب سے اسطفادہ کر کے نوجوان گمراہ ہو سکتے ہیں یعنی اصل میں مسئلہ کیا تھا یہ پہلے تھے تو شیعہ تھے نا کیا شیعہ تھے پہلے علمہ وحید زمان ان کے بڑے بائی تھے علمہ بدی زمان باقی کتب ستہ کی علمہ وحید زمان نے ترجمہ کیا ہے اور جامع ترمیجی کا ترجمہ جو علمہ بدی زمان کے جو ان کے بڑے بائی اور ان سے یہ کام کتب حدیث کا کرایا ہے نواب صدی خسن خان نے ترجمہ اچھے ان میں اصل میں دیکھو نا کہ کوئی بندہ ہو نا کسی سابق مسلق کو اگر اس میں چھوڑا نا اس میں کچھ نہ کچھ اثرات رہتا ہے تو علمہ وحید زمان کی اس کتاب میں نہیں اگر آپ لغات الحدیث دیکھیں تو لغات الحدیث میں کچھ باتیں اس طرح ہے لغات الحدیث میں کچھ باتیں بنوامیہ کے بارے میں اس میں لفظ اسطاع لغات الحدیث میں کہ آپ نے خواب دیکھا اور پھر آپ نے اس خواب کو برا محسوس کیا اس تا اب وہاں وہ کیا لکھتے ہیں علمہ وحید زمان لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ سلام نے بنوامیہ کی خلافت خواب میں دیکھا تو وہ آپ کو برا لگا اس طرح کی چیزیں ہیں حضرت معاویہ کی بڑی تعریف کی ہیں اور یعنی چونکہ میں خصوصی طور پر جہاں حضرت معاویہ کے ذکر آ جائے اور اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہم اور اسی طرح اہلی بیت وغیرہ کہتا ہے تو میں لازم موقع وہ پلید ہی کہتے ان کو یزید کو پلید کہتے وہ ہمارے موضوع نہیں یزید پر بحث کرنا یزید جیسے امام احمد نے کہتی امت قد خذ اللہ مہ کسبت وَلَكُم مہ کسبت وَلَا تُسَلُونَ اَمَّا اَمَّا جی سرح امام ابن تیمیر رحمہ اللہ اللہ لیکن صحابہ کی بات ہو تو پھر ہمیں سخت موقع رکھنا چاہیے صحابہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی یعنی 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 حکم رسول بھی ہے یعنی تقدیر کے حوالے سے بحث نہ کریں صحابہ کرام کی مشاجرات کے حوالے سے بحث نہ کریں رضی اللہ عنہ ورزو اب دیکھو اگر آپ ان چیزوں کو رکھیں گے تو پھر فتولباری کیسے پڑھیں گے آپ قسطلانی کتب کیسے پڑھیں گے بلکہ شیخ البانی سے یہی سوال ہوا کہ چونکہ امام حافظ بن حجر اور امام النووی چونکہ اشعری ہے کیا ان کی کتابیں یا خاص کر فتولباری پڑھنا جائز نہیں جائز لوگ یہاں تک پہنچے صحیح تو انہوں نے کہا اللہ وہ سے وہ بڑی زبردست بات تھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمی کیسے میں ان کی تقریر موجود ہے شیخ البانی نے کہا اللہ کے بندو کہ اگر آپ ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے نووی کی نہیں پڑھیں گے جو علم غزیر ان کتابوں کے اندر ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ حالات اور ماحول کی جیسے کسی بدعت میں پڑ جانا کسی بدعت میں واقع ہونا یہ دونوں میں فرق رکھو ایک آدمی ہے جو بدعت کوئی اس نے دین بنائے ہوئی اور وہ ہے جو ماحول مولانا صلی اللہ مرسی معاول ہے اب ان کے کیا کہیں گے کہ وہ کافر ہیں اوز بلکہ شاہ عبدالعزیز کے سامنے یہ غزنویوں اور مولانا صلی اللہ مرسی کے بیٹھک ہوئی ہے وہ ان کو کافر کہتا تھا غزنوی خاند ان کو کافر کہ وہ بیٹھک ہوئی وہ بہت ہوا انہوں کہ میں جا کر اس میں تصحیح کرتا ہوں چونکہ اسطوا کو اسطوا کا تعویل کرتے اسطوا الارش وغیرہ وہ چونکہ ماحول سے متاسف سے بہت زیادہ جی بہت زیادہ تو اسی لئے دیکھو نا وہ ماحول آپ سمجھ دیں کہ اس کا تھوڑا فائدہ دینا چاہیے اچھا گمان رکھ کے نا تو انہوں نے کہا دیکھو محادثی نے کیا محادثی بخاری میں ایسے سے لوگ موجود جن کو لوگ نے قذاب کہا ہوا یعنی متہم بالکذیب نہیں جوٹا حدیثیں گڑنے والا کہا ہوا لیکن امام بخاری کو پتہ کہ یہ غلط الزام ہے اگر تھا بھی تو توبہ تائب کر چکے ہیں تو اسی لئے انہوں نے کہا دیکھو کہ امام نووی بھی اور اسی طرح امام حابض بن حجر بھی اور جتنے جو اشائرہ کے فکر کو عقیدے کو جن لوگوں نے اپنایا ہے وہ غیر شعوری طور پر ہیں ماحول سے متاثر ہو کر ہیں اس چیز کو انہوں نے ایجاد نہیں کیا تو اس میں فرق رکھو یہ بڑے انہوں نے اچھی بات کی ہے یزید کہاں یعنی تو مقابلہ ہی نہیں ہے اس لئے اچھی چیزیں آپ لے لیں لغات الحدیث کو دیکھتے ہوئے بندے کو اپنے منحج کا پتہ ہونا چاہیے لغات الحدیث جہاں اس طرح کی الفاظ باقی تو یہ تأثیر الباری ہے میں کہتا ہوں کہ سب نے مولانا حافظ دو جلدے ان کی چھپ چکے اردو میں آپ ان کے مقدمت اور کتاب دیکھیں اس طرح مولانا حافظ ستہ رحمات کے بھی دیکھیں جن کے بھی آپ اردو میں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سب کا اصل وہی کتاب ہے تیسل باری ہے اور بہت جو حاشیہ جو ہے جو ایک سطر ڈیڑھ تو اس لئے یہ کہہ دینا کہ یہ فلان کی کتاب بیتتی ہیں تو محادثین اسی لئے امام زہابی نے لکھا ہے کہ ابن حضر نے اگر کسی کے بیتتی ہونے کے الزام سے اگر آپ حدیثوں کو رد کریں کہ دنیا میں تو حدیث دیوائے تو ہوگی نہیں شیخ ریڈیو پاکستان کے کے لئے یوز کرنا اس کے کیا فائدہ اور کیا نقصان آتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہے نقصان تو اس میں کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ ریڈیو پاکستان میں میں تقریبا اٹھائیس سال میں جاتا رہا ہوں اور ابھی میں نے خود تھا کھار کے جو اپنے ایک ساتھی کو لگا اکثر یہ لیکن میں آپ کوئی ریڈیو کے بات کرتا ہوں یہ عموماً سنتے ہیں یہ جو سرحدوں پہ رہنے والے فوجی حضرات مختلف علاقوں میں ڈیوٹی دینے والے پبلک ٹرانسپورٹ میں صبح صبح بطور تبرک وہ لگاتے ہیں تلاوت شروع سے تلاوت چونکہ حیل فلا میں سر سے پہلے تلاوت پھر حمد باری پھر ناعت پھر درس قرآن درس حدیث پھر سوال جواب تو وہ سارے سنتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ گیا ہمارے علاقے میں غاڑی غاڑی سے وہ چونکہ نہ موبائل نہ کوئی ٹیلپون تو ہم کال ابھی بھی فوج کے پاس تو میں جناب وہ آن کے دو فوجی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا اسلامباد ان نمبر پہ مجھے کال آپ ملا کے لئے میں نے پھر کال جب انہوں نے ملا کے تھے میں نے کہا میں عبرائیم خلیل فضلی بور رہا ہوں تو دونوں کھڑے ہوئے دونوں فوجی کھڑے ہوگئے نام سن کے اور میں نے بات کی تو کہتے اچھا جی آپ عبرائیم خلیل ہم تو آپ کو بہت عرصے سے ریڈی پر سن رہے اب دیونوں لوگ سنتے ہیں یہ نہیں نوٹس کرتے ہیں سنتے ہا بلکہ میرے گھر میں یوگو میں پہلی دفعہ جو ٹیلی فون کنیکشن لگا تو انہوں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے تو انہوں نے میرے بھانجا تھا اقبال تو ان سے کہا یہ کن کر جی عبرائیم خلیل فضیل صاحب کہتے اچھے جو ریڈی میں آتے اچھے پھر فون انہوں سٹ لگا کہ پہلی کال انہوں نے خود مجھے کی کہتے سن رہے تھے تو لوگ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے چونکہ آپ خطبہ دیتے وہی جو مسجد میں ہی تو باقی آج کل اور پھر یہ ہے اس میں غلط لوگ بہت زیادہ ہے اچھے لوگ آئے اچھے لوگ زیادہ آئے ان کہاں توڑ پیدا کریں جو ان کے جوابات آپ دیں ان لوگوں کی صحیح آپ رہنمائی کریں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے شیخ آپ خطابت کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ ناظرین کو سنائیں خطابت کیونکہ خاص واقعہ نہیں ہے تو الحمد اللہ خطابت بھی میں کہتا ہوں یہ بھی دلچسپ واقعہ آپ سنجھے کہ جس ممبر پہ مرانا اسماعی زبیر رحمت اللہ علیہ جیسے خطیب رہے ہیں اس ممبر پہ میں اٹھائی سال سے ہوں مرکزی جان مسجد یہ خود واقعہ ہی سمجھو نا ان کے مسند پہ مجھ جیسے کم علوم آدمی اور جیس کی زبان بھی اردو نہیں تو باقی اونچ نیچ ہوتا رہتا میں جہل میں تھا تو وہاں سے تین سال جامعہ کے گاڑی مجھے لے جاتی تھی گجر خان میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا صحیح تو بس اس حصر میں سمجھو کہ جوانی خون گرم چونکہ اتنی زیادہ سمجھداری نہیں اتنی سوچ وہ تقریبا وہ تھا نو محرم جمعہ کے دن نو محرم کا تھا وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلے کہ پورا علاقہ سیل کیوں نہیں دوسروں کا ہے رہنے والے میں پھر اس میں یعنی آشورہ کی اصلی حقیقت اور اس میں کچھ ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں کیونکہ دروازہ بلکہ سامنے تھا تو وہاں دو تین آدمی کھڑے ہو کہنے مجھے یوں کر رہے میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اور غصہ آگئے میں یہی پھر دوسرے خودبے میں اور میں نے سنیا کہ تمہارے تاریخ یہی دمکی دینا پھر علامہ عسیل زہیر اور ہمارے شہدہ کے میں نام لیکن اس طرح زبان بند کرنے اور دوانے کے کوشش کرتے وہ جمعہ پڑھایا میں نے بڑے جذباتی ہو کے جب واپس آئے گاڑی میں تو میرے پاس ایک ہی آدمی دریور اور ایک وہاں گجرخان کے نوجوان تھے لازمی زبردستی کر کے کھانا مجھے وہ کھلاتے تھے اپنے گھر جمعہ جب ہم بزار پہنچے تو تقریباً پچاس سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے گاڑی انہوں روکی چاروں طرف سے یعنی اللہ کے فضو کرم سے جو دنیا کی گالی دے سکتے دی انہوں نے وہ مجھے بڑے خوشی ہوئی یہ اگر گالی میں کھا رہا ہوں تو صحابہ سے محبت خوشی کی ویجے صرف ہے خوشی یعنی یہ دیکھو نی اللہ کے نام پہ گالی گھانا سعادت ہے یہ دیکھو کسی میں جرعت نہیں ہوئی کہ پچاس آدمی کوئی میرے گریبان پکڑ اتارے یہ نیم میں حمد ہوئی مجھے فلان آتے دمکان تو تھلے اترتے تانوے دسنا جناب جناب لگے رہ لگے رہ تو کسی نے کہا ہم تمہیں یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے اچھا وہ بال میں سنتا رہا کوئی جواب میں نہیں دی تو پھر ان میں سے ایک دو سمجھدار آدمی بھی آئے تھے انہوں نے پھر آگے پیشے کر کے پھر ہم کھانا گوانا کے چلے جہلوم جہلوم میں ڈائریک سیدھا محمد مدنی رحمت اللہ کے پاس گئے تو میں نے پورا واقعہ ان کو سنا دیا تو انہوں نے وہاں ایک وکیل اور جامعہ کا جمہدار بھی تھا انہوں نے پھر ان کے خلاف پرچہ کٹوایا اب جناب اللہ کے فرض یہ ہوا کہ پولیس جناب ان کے گروں پہ چھاپے یہ وہ بڑا افرہ تفریق ہو گیا مجرغان میں پھر وہ مجبور ہو کہ ان کے بڑے پیچھے لگے معافی تلافی ہو گئی انہوں کے جا پرچہ کنسل کر دیں تو اس طرح کے واقعہ یہ میں کہتا ہوں سب سے اچھا واقعہ تھا یہ خطابت کے زمانے میں تو باقی الحمدللہ اور سکردوں میں دو سال خطابت کرتا رہا مرکز اسلامی میں تو یہ زندگی کے پہنسٹ سال زندگی میں کیا چیزیں نہیں ہوئی اس کے لئے کتاب چاہیے ٹھیک ہے شیخ جزاک اللہ آپ نے وقت دیا اور آپ سے اچھی گفتگو رہی اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دعاؤں کی درخواست ہے خاطر خیر ہو شیخ ناد سٹوڈی کے بارے میں کبھی آپ دیکھ ناد میں دیکھا ہے مہرنہ عبدالعجی علوی صاحب میں دیکھا تھا اور اصل میں جب سے یہاں جامعے میں پڑھانا شروع کرنا خاص کر اس سال سے سی بخاری یعنی ٹائم مسروحیت بہت زیادہ ہو گئی چونکہ اگر پڑھاتا ہوں کوئی تین گھنٹے تو پڑھنا پڑھتے کوئی دس گھنٹے آٹھ گھنٹے مختلف کتابیں دیکھنا چونکہ اب یہ ایک ذمہ داری ہیں اور الحمدللہ میں بچوں سے پہتا ہوں بچوں سے پہتا ہوں کہ آپ صاحب بخاری کو پڑھے اور یقین کی خوبی صاحب بخاری جب میں نے پڑھنے شروع کیا صاحب بخاری کے اصف الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا یقین اور زیادہ مضبوط ہوگی اتنی برکتیں ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان وحت صاحبہ صرف امتحان کلینی صرف ملازمت کلینی اگر آپ بخاری کو پڑھائیں گے یا پڑھیں گے ایمان وحت صاحب پھر آپ کو حق تو کس راضہ ہو نہیں لیکن آپ اپنی ذمہ داری نبائے آپ اپنی کوشی رکھے تو آپ کو خود بخاری کی برکتیں آپ کو نظر آئے گی یعنی آپ اندازہ کہ لڑکے خونیس وارہ کلاس دوسرے بھی پچھلے سال میں ترمی پڑھاتا رہا تو یہ ان کو پڑھا ہو میرے پھورا آگے دبانا شروع کر دیتے تھے اس سال وہی لڑکے جب کبھی میرے کندہ دبا دے کہ تو بخاری ہڈیاں کتھے گئی بخاری لے گئی ماس کہتے ہوں گے گوش چڑھا ہے چڑھ گیا وہ پچھلے کمزور تھے تو یہ ان برکتوں میں سے ایک برکت ہے جو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالی جناب اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام بخاری نے اس کتاب کو کس للاحیت کس اخلاص اور کس لگن سے انہوں نے یہ کتاب لکھے یہ لکھو گا کہ اس کی روحانیت ابھی تک آ رہی اور میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری نے آپ کے ذہن میں سوال اٹھے اور بخاری میں انہوں نے باب نہ باندھا کمال کی کتب بلکہ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اساد ازاد سے بھی کہوں کہ کوئی گھنٹہ جو ہے تقریبا روزانہ اگر ہو سکے تو سارے مل کے ہر استاذ ایک حدیث خود پڑھائے آپس میں جس طرح اجراہ ہوتا اگر یہ ہو جائے ہمارے اداروں میں کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک بخاری آپ پڑھائیں گے میں تو اس آدمی کو عالم نہیں سمجھتا جس نے بخاری پڑھائیں تو پھر آپ کو علم کا پتہ لگتا ہے اور بقیدہ اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر آپ کے اندر اللہ تعالی جناب علی ایک چیز صلاحیت پیدا اللہ فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے شیخ سبحانک اللہ محمد شہدو اللہ 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 STR ہی اللہ سبحان